قومی اسمبلی جو اجلاس اسپیکر ارسد کے سر جیس صدارت اٹھتیو اچھی آئے آئیں انہیں سا مقابلوں کو کہہ باہی وفاقی وزیر فواد چودری چوتہ میسا کے معیشت لائے اپوسشنل لیڈر جی حمایت لائے تا یار آئے ہوں فواد حسین چودری چوتہ پی پی آئیں نو لیک بار آئے کبھی کے چور چور جائی ووٹ بٹھنا ہوا پیروں پیروں حکومتی خرچ گھٹتے آئیں انہیں چوتہ ماضی میں غیر قانونی برتیوں کرنے سا ادارہ تباہ تھا قومی اسم جے جلاس کے خطاب کندے خواج آصف جو چمنت اساں اجیو میسا کے معیشت جی حمایت کروں تھا اور اچھت ملک جی معیشت وڑے ارسے کھان لاہن چارن جو شکار رہیا ہے میسا کے معیشت سیاسی دھرن میں تھیانگور جی پیپس پارٹی نون لیگ والوں کو چور کہہ کے ووٹ لیتی جی نون لیگ والے پیپس پارٹی کو چور کہہ کے ووٹ لیتے تھے جو جیت جاتا تھا فضل الرحمن صاحب اس کے ساتھ مل کے قومت بنا لیتے تھے یہ اچھا وقت چل رہا تھا پھر اچانک یہ ہوا کہ عمران خان آ گیا اور عمران خان جب آیا تو اس کے بعد سے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو تو خیر ہاؤس میں ہوتی ہے تو شین ہوتی ہے لاہور پہنچتی ہے تو میم ہو جاتی ہے کراچی جاتی ہے تو بھی ہو جاتی ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ جب یہ نون میم شین بی کے چکر سے نکلیں گے تو پھر ایک اپوزیشن کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا تصور ہے کیا ان کی سوچ ہے بجٹ پہ ہمارے آج یونیورسٹیز ہوں ہماری جوڈیشری ہوں ہمارے ریسرچ بیس انسٹیوٹس ہوں ہماری منسٹریز ہوں ہمارے باقی ادارے ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اٹھا رہی ہے ہم نے وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں جس طریقے سے اداروں کے سٹرکچرز کو ہم نے تباہ کیا ہے ہمیں کہہ رہے تھے مساکہ جمہوریت کر لیں لیڈر آف اپوزیشن نے آفر کی ہاؤس میں مساکہ معیشت کر لیں یہاں پہ انہوں نے آفر کی ہمارے خواجہ عاصف صاحب ساتھ بیٹھے تھے اس وقت ڈسک بجائے جو ہی باہر نکلے پتا چلا لہور میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے خواجہ عاصف صاحب ہی بدل گئے انہوں نے کہا ہم تو وہ سٹیڈر سینڈنگ ہے کہ جو تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پی اے میل این میں اور میں تو خیر لیڈر آف اپوزیشن کو کہوں گا کہ وہ مساکہ آپ نے جناب سپیکر بڑا انیشیٹیو لیا اور آپ نے مساکہ معیشت کے اوپر کام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مساکہ معیشت کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کو ان کی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو میں تو درخواست کروں گا کہ ہمیں ہماری سپورٹ لے لیں ہم سپورٹ دے دے دیں یہاں مساکہ معیشت کی بات بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے میں نے آگے جا کے بات کرنی تھی یہ درست تھا کہ مساکہ معیشت کی پیش کش کی گئی ہے لیکن جناب سپیکر گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پر پسٹول رکھ کے مساکہ نہیں کروائے جاتے مساکہ ضرور کیجئے مساکہ جمہوریت سے شروع کیجئے مساکہ معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا مساکہ جمہوریت یاد تو نہیں رہا تو مساکہ جمہوریت تو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے پیش کیا جا چکا ہے ان بھی پھر مساکہ معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویہ بھی اپنائیں آپ آمنانہ اقدامات بھی کریں انتقامی کاروائیوں میں بھی ملفظ ہوں اور بیٹائی کے ساتھ بنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروارے ہیں حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے اس ملک میں جمہوری حکومتوں کے پلے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے پانچ سال ہم حکومت کر کے آئے ہیں کون سا این نارو کیسا ہے این نارو این نارو منتخب وزیراعظم کا کام ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں سیلیکٹڈ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو یا تو سیلیکٹڈ مان لیں تو پھر ہم مانتے ہیں آپ این نارو دے سکتے ہیں منتخب وزیراعظم بھائی جان این نارو دینے کی پوزیشن نہیں رکھتا تو مساق کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہٹھ رہا مگر جناب سپیکر مساق کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گربانوں میں ہاتھ ڈال دیں آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی زمانتیں منسوخ کروائیں آپ پہنے دھمکی دے کے زمانتیں نہیں ہوں گی اس کے بعد ان پر عمل درامت دو یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ نہیں بچے ہم نہیں بچے وہ ایمکی اموالے بھی نہیں بچے آپ کیسے بچیں گے